کئی سائے لوگ ایک ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اللہ عذاب کیوں نہیں بیج رہا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے ہردھرم ایسے زدی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطیاں کرنے کی بنا پر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بیج رہا ہے اللہ اکبر حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ہم مومنوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے مومنوں جب تم دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال پہ مال دے رہا ہے گاڑی پہ گاڑی دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے وہ دنیا میں بہت خوش ہے جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں اعتبار سے بہت مال دے رہا ہے فَإِنَّمَا هُوَا استدراج تو ایک ڈھیل ہے کر گناہ پھر آپ بتاتا ہوں کھوپ کر ابھی گناہوں کو معمولی سمجھ رہا ہے نا آن پھر بتاتا ہوں تو اللہ کے طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھیں کئی سارے ہمارے نوجوان کئی سارے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں اس بینہ پر بگڑی آتے ہیں کہ فلا آدمی گناہ کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے ہم گناہ کریں گی تو ہمیں کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اگر کسی کو چھوٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ رب العزت نے کسی کو عذاب اگر نہیں دیا ہے اس کو بہت دولت دے دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اللہ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں حساب لینے والا ہے اللہ جب پکڑے گا نا تو پھر اس کو چھوڑے گا نہیں اِنَّ بَتَشَ رَبِّكَ لَشَدِيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں